بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 2.1.3 ٹاپک ہے جزر المربع اور انگلیش میں سکوائر روٹ اس ٹاپک کے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو میں پچھلے ٹاپک کی بتانا بھول گیا تھا دو منٹ لگیں گے وہ بتا دوں وہ یہ کہ کہ عام طور پر ہم جب بات کرتے ہیں پائی کی جو کہ ریشو ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی کہ ٹوئنٹی ٹو بائی سیون لکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ نے پچھلی جماعت میں بہت سارے سوال حل کیوں گے میرا خیال ہے اس بک میں بھی شاید جومیٹری وغیرہ میں اس کے سوال وغیرہ آئیں تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پچھلی جماعتوں میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ پائی کو ہم ٹوئنٹی ٹو بائی سیون لکھتے تھے لیکن ہمیں پتا ہے کہ پائی ایرریشنل نمبر ہے اگر ایرریشنل نہ تو ٹوئنٹی ٹو بائی سیون جائے وہ کیا یہ بھی ایرریشنل ہے کیا یہ اس کی ایکزیکٹ پکچر ہے میں صرف اور صرف اس ٹاپک میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ٹوئنٹی ٹو بائی سیون جائے یہ اپروکسی میٹ ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اپروکسی میٹ کہتے ہیں ہم اندازن ویلیو اندازن نہیں بلکہ وہ آہ کلوس ترین جو اس کی ویلیو ہے یہ وہ ہے لیکن یہ اس کی ایکزیکٹ ویلیو نہیں لیکن چونکہ ہمارے اس لیول پر جو ماتس ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ کوئی سائز کلکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اسے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون جیسے کہ مربع نکالنا آتا تھا سرکل کا تو پائی آر سکوئر کو ہم ٹوئنٹی ٹو بائی سیون اور اس آر جو بھی ریڈیس ہے فرسکرو تین ہے تو ایسے کر کے سالو کر لیتے تھے لیکن ایکچولی صرف اور صرف میں یہ کلیریفکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ٹوئنٹی ٹو بائی سیون ایک اپروکسی میٹ ویلیو ہے یہ ایرائشنل نمبر ہے اس کی ایگزائیٹ ویلیو کسی جو نہیں بتا کیونکہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے اینیوے واپس آتے ہیں جزر المربع سکوئر روٹ کی طرف کوئی بھی نمبر ہے جی فرسکر آپ کے پاس ایکس اس کا جو سکوئر روٹ ہے نا فرس کریں کہ وہ نمبر ہے آر تو یہ آر ایک ایسا نمبر ہے کہ اگر آر کو آپ دوبارہ آر سے ملٹیپلائے کر دیں تو جو اس کا جواب آئے گا نا وہ یہی ایکس ہوگا تو یہ نمبر جو ہے نا یہ سکوئر روٹ کلاتا تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی نمبر ایکس اس کا جو سکوئر روٹ ہوگا جسے ہم فرس کرو کہ آر کہہ رہے ہیں اس وقت وہ ایک ایسا نمبر ہے کہ اگر آر کو میں آر سے ہی ملٹیپلائے کروں تو جواب میرا اریجنل نمبر آ جائے گا ایکس مثال کے طور پر جی آپ کے پاس یہ چار ہے اس کا سکوئر روٹ جائے نا وہ ہے دو اب دو کو اب دو سے دوبارہ ضرب دیں چار آ جاتا نا اسے ایک ہے تو یہ نمبر جو نا یہ آپ کا سکوئر روٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیدھی سادھی ڈیفینیشن ہے اس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کے بارے میں بات کر لی جائے بک میں بھی انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا ہوا ہے جیسے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ کسی نمبر کا سکوئر روٹ لینا ہو تو یہ علامت اسمال کرتے ہیں نمبر اس کے اندر لکھتا تھا تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ چار کا سکوئر روٹ جزر جنب دو ہے ایکسلی دو کے علاوہ منفی دو بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ منفی دو سے ضرب دیں تو یہ چار آ جائے گا نا تو منفی دو بھی ہے لیکن ہم عام طور پر جو پوزٹیو ویلیوز ہوتی ہیں نا پوزٹیو ویلیوز ان کی بات کرتے ہیں اور یہ ٹو ہے نا اس کا ایک پرنسپل سکوئر روٹ ہے ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب یہ جو علامت ہے اسے آپ علامتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو سکوئر روٹ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ریڈیکل بھی کہتا ہے ٹھیک ہے؟ اور جو چیز اندر لکھی ہو یہ والی اس کو ریڈیکینڈ ریڈیکینڈ بھی کہتا ہے ریڈیکینڈ بھی کہتا ہے اردو میں انہوں نے مجزور لکھا ہے اور اس کو انہوں نے جزر لکھا ہے تو یہ چھوٹی سی بات تھی آپ کو بتانا سروری سمجھتا تھا اب کچھ چھوٹی سی اور باتیں کر لی جائیں اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ سکوئر روٹ اس کی اہمیت کیا ہے تو دیکھیں دیکھا جائے تو سیدھی ساتھی چیز کیا اہمیت ہے کچھ بھی نہیں اسی لیکن اصل میں آپ اس طرح سوچیں کہ جس لیول کام پڑھ رہے ہیں بڑے بیسک کانسپس پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں جو بیسک کانسپس ہیں پھر یہ بڑے ہوتے ہوتے اور کانسپس کے ساتھ مل کے تو یہ میتھمیٹکس کے اور بلکہ انجینئرنگ کے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ کانسپس استعمال ہوتے ہیں یا آپ اس میں مل کے ایک طرح سی بلڈنگ بلوکس بنا رہے ہیں بڑے کانسپس کی اور پریکٹیکل اپلیکیشن کے جیسے مثال کے طور پہ بہت ہی میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں ان کی اپلیکیشن کہ جو سکوئر روٹ وہ کواڈرائٹک ایکویشن ہوتی ہیں کی اپلیکیشن کواڈرائٹک ایکویشن وہ کہتے ہیں یہ وہ ایکویشن ہوتی ہے جن میں ایکس کی طاقت دو ہوتی شاید آپ نے پڑھی ہوں اور یہ آگے پڑھیں مثال کے طور پہ یہ ایکویشن ہے ایکس سکوئر مائنس 4 ڈو اس کو جو آپ نے سوال کرنا ہے نا اس کو ایسے سوال کریں گے نا ایکس سکوئر ایکس اس اکلل ٹو دیکھیں یہ اسکوئر آگیا نا انڈر روٹ والا کانسپس کانسپ اگیا یہاں پہ کہتے ہیں پلاس منس ٹو تو دیکھیں یہاں پہ یہ کانسیپٹ استعمال ہوا ہے سکوئر روٹ کا اور آپ نے کوارڈرائٹک ایکویشن سال کی کوارڈرائٹک ایکویشن اور بہت ساری ایکویشن بہت ساری جگہوں پہ ماتمیٹکس میں انجینئرنگ میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں تو آپ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سکوئر روٹ نکالنے کے میتھرڈز کون کون سے ہیں لگتا ہے کہ شاید اس کا بہت ہی کوئی سیدھا سادہ کی آسان طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ شاید ہم نے پیشلی جماعتوں میں پڑھا لیکن اصل بات یہ کہ اس کا سکوئر کسی بھی چیز کا سکوئر روٹ نکالنے کے نہ بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے؟ مینی مینی بہت سارے طریقے ہیں اور یہ ہسٹری میں آپ پیچھے جائیں تو ہزاروں سال پہلے لوگوں نے اس کے طریقے نکالے اور اب تک کب کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو ابھی بھی بہت سارے طریقے ہیں کچھ میں وہ پرانے طریقوں کو کمپیوٹر کی فارم میں فارمولاز ورہ کی فارم میں لے جاتے ہیں تو میں ایک ویب سائٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ ہے ویکی پیڈیا پہ methods of computing square roots اس میں انہوں نے طریقے بتائے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ rough estimation آپ کیسے کرتے ہیں بیبلونین method اب کتنی پرانی تہذیب تھی بابل کی اس کے جو وہ اس زمانے میں طریقہ استعمال کرتے تھے وہ بتایا ہے exponential identity کا کوئی طریقہ ہے method of bisecting intervals یہ ہے اچھا یہ بخشالی approximation ہے میں اس کی طرف ابھی واپس آتا ہوں digit by digit calculation ہے ایسے بہت سارے طریقے آگے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا horizon بڑھایا جائے کہ square root نکالنے کے دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ calculator پر square root کا button دباتے اور answer آجاتا ہے وہ بھی ایک طریقہ اچھا انٹریسنگ چیز یہ ہے کہ بخشالی approximation یہ ایک طریقہ ہے square root نکالنے کا جو انہوں نے explain کیا ہے جو لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن انٹریسنگ چیز ہے کہ جو بخشالی ہے بیسیکلی یہ ایک گاؤں کہلیں چوٹا سا شہر کہلیں مردان district پاکستان میں جو خیبر پختونخواہ جو ایک صوبہ ہے اس کے اندر ہے مردان میں تو یہاں پہ کسی گاؤں اسی گاؤں سے ایک بخشالی ایک منوسکرپٹ کہتے ہیں اسے یعنی کہ انہیں کسی جگہ سے وہ ایک پرانا مساویدہ ملا تھا اور یہ 1881 میں ملا تھا ٹھیک ہے اس وقت وہاں پہ میاں انوان الدین کچھ اس قسم کے کوئی صاحب پولیس انسپیکٹر تھے ان کو کہیں سے کوئی ملا تھا یہ اس پہ ان علاقوں میں آپ کو پاتا پاکستان انڈیا تاریخ میں پیچھے جائیں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں پہ ہندوی رہتے تھے یا بودمت وغیرہ پہ ہوں بودمت کے بھی لوگ ہوں لیکن بہت پیچھے جاتے ہیں تو یہ لوگ میتھمیٹکس وغیرہ میں بہت اچھے تھے ابھی بھی انڈینز کا خاصا نام ہے میتھمیٹکس میں تو ان لوگوں کا خاصی کانٹریبیوشن ہے میتھمیٹکس میں جیسے بعد نے مسلمانوں کی تہذیب کا آروج آیا تو مسلمانوں کی بہت ساری کانٹریبیوشن ہیں تو اسی طرح انڈینز کی یا ہندووں کی کہلیں جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں بڑی کانٹریبیوشن ہیں تو اس زمانے کا ایک بہت پرانا منسکرپٹ ہے تو وہ ملا یہاں سے تو اس کی وجہ سے اسے بخشالی ایک اپروکسیمیشن میتھڈ کہتے ہیں اور یہ بھی سکوئر روٹ نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تھوڑی سی انٹریسنگ سے چیز ہے کہ آپ سکوئر روٹ جب نکالتے ہیں کسی چیز کا اور نمبروں کا زیرو کا سکوئر روٹ زیرو ہی ہوگا پھر ہم ون کا نکالیں گے ون ہوگا ٹو کا جو بھی نکالیں تھری کا نکالیں فور کا نکالیں فائیف کا نکالیں فور کا نکالیں گے ٹو آئے گا تو اگر آپ یہ گراف درا کریں جس میں ایکس ایکسس کی اوپر نمبر زون جن کا آپ سکوئر روٹ لینے سوری یعنی کہ یہ سائٹ پہ سکوئر س ہیں اور وائی ایکسس پہ سکوئر روٹ ہیں تو جیسے یہ فور ہے وان ٹو ٹری فور فور کا آنسر کیا ہوگا ٹو ہوگا نا یہ ٹو ہے ٹھیک ہے اسی طرح فور کا سکوئر روٹ ٹو ہوتا نا تو یہ ایکس ایکسس پہ فور اور وائی ایکسس پہ یہ ٹو اسی طرح آگے سکسٹین ہے جیسے فیفٹین کو آدھ سکسٹین سکسٹین کا جو آنسر ہوتا وہ فور ہوتا یہ دیکھیں فور ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ ایک لائن درا کریں جس میں ایکس ایکسس پہ سکوئر ہوں اور ادھر سکوئر روٹ ہوں تو یہ ایک بڑی پروپر بڑی خاص قسم کی شیپ کا گراف بنتا یہ دیکھیں ایک طرح سے یہ چیز پھر ایک نیچرل شیپ ہے دو بڑے خاص ریلیشن کے درمیان سکوئر اور سکوئر روٹ کے درمیان بڑا نیچرل قسم کا فینومنا ہے تو میں کب شیئر کروں می بھی سکوئر پہ اتنا ایمپورٹن نہ لگے لیکن آگے جا جب آپ مزید پڑھیں گے یا انجینرنگ وغیرہ جائیں گے جو گراف کی شیپ ہوتی ہیں وڑی ایمپورٹن ہوتی ہیں کیونکہ شیپ کی مدد سے آپ پہچان جاتے کہ یہ کون سا فینومنا ہے کون چیز یا سکوئر روٹ کے بارے میں کچھ چند امپورٹن ریزلٹ بتائیں ہوئے ہیں تو ہم جا ان کو ڈسکس کرتے ہیں یونریک باکس بنایا ہوا پہلے ان سب کا تعلق الگبرا سے ہے لیکن پہلے کہتے ہیں کہ نمبر ہے اے اس کا سکوئر روٹ لیں فرد تو ب آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ب کو اگر آپ ب سے ملٹیپلائے کر دیں تو اے آجائے گا یا دوسرے لفظوں میں ب سکوئر برابر ہے اے کے یہ انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہوا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ فرض کریں کہ ایک نمبر ہے اس کا سکوئر روٹ لیا اب اس سکوئر میں ایسے لکھتا بلکہ کسی بھی چیز کی طاقت دو ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دو دفعہ لکھ سکتے ہیں اب سکوئر روٹ کو میں دوبارہ سکوئر روٹ سے ملٹیپلائے کروں تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا یہ جو لوگ زیادہ کیوریس ہیں آپ سکوئر روٹ کو ایسے بھی کر لکھتے ٹھیک اگر میں اس کو ایسے کر لکھ دوں بلکہ ایک سکوئر روٹ کو میں اس ہی سے ملٹیپلائے کر دوں تو کیا ہوگا جب بے سیم ہو آپ پتہ نا ملٹیپلیکیشن جب آپ پاور کے نمبر کے ساتھ اس طرح کرتے اگر بیس سیم ہو جو اس کا بھی ہے اس کا بھی بیس ہے تو جو پاور ہوتی نا وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو ایر 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 آگیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا سادھا لفظوں میں دیکھیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو اس کا اگر آپ سکوئر روٹ ہے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو نمبر آرہا اس کو دوبارہ سکوئر کرتے تو نمبر ہی آج جائے گا نا یہ چیز سکوئر روٹ لے رہی ہے یہ چیز اس کا دوبارہ سکوئر لے رہی ہے تو یہ یہ آگیا ہے یہ یہ آگیا ہے بعض دو نمبر اگر آپ سکوئر روٹ لینا چاہیں تو اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اے کا نہ لیں سکوئر روٹ پھر دوسرے کا لیں اور دونوں کا ملٹیپلائی کر دیں جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے ایک اور پرپرٹی یہ ہے کہ اگر ایک نمبر ہے اس کا سکوئر روٹ لیا اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ایک جواب آتا ہے یہ تو سیدھ سیدھ بات ہے کہ اگر اوپر بھی اب یہ مت سوچیں کہ سکوئر روٹ بس سوچیں کہ سیدھا سادھ آئی ایک نمبر ہے جو بھی نمبر ہے اس نمبر کو اس سے ڈیوائیڈ دیکھیں کہ اے کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں ایسے کر کے اگر اس کو نمبر سے ڈیوائیڈ کر دوں تو اس سے کٹ جائے جواب میرا رکھا آئے دوسرے لفظ میں سمجھیں کہ اوپر چار لکھا ہے نیچے اے فرض کریں چار ہے یہ اے اور نیچے اے کا لکھا سکوئر روٹ ہے اے ہمارا اس کیسے چار ہے چار کا سکوئر روٹ دو ہے اچھا جی اسی طرح یہ لکھا واقع اگر ایسے لکھا اس کو الٹا کر لکھ اگر اس کو الٹا کر رہے تو جواب الٹا جائے سیدھی ساتھی بات لیکن بہرحال اس کو کر لیتے ایک اس سے کٹ جائے گا تو ایک دیکھیں ایک دوسرے کے الٹا ہے اگر اگر کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے فرض کریں اے سولہ لے لیں تو اے چار تو اب یہ جو کہہ رہا ہے انڈر روٹ اے اوور اے انڈر روٹ اے چار ہے اور اے سولہ تو کٹ کے کیا جائے گا ایک انڈر روٹ اے تا یہ وہی چیز آگی نہیں ہے ساتھ می والی پراپرٹی کہلیں یہ اگر اے اوور بی ایک فریکشن ہو اس کا اپنے انڈر روٹ لینا تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے اے کا انڈر روٹ لے لیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں بی اگر ایسے لکھاؤ کہ ایک نمبر ہے اس کا انڈر روٹ لے لنے لگیں اور اسے اے سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور اس میں ایٹ کر رہے ہیں وہی نمبر جس کا انڈر روٹ لیا ہے لیکن اس طرح سی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ چیز کے برابر ہے اے پلاس سی انڈر روٹ بی اب یہ کیسے سیدہ سادھا یہ دیکھیں آپ یہ الڈجبری کا یہ جو چیز یہ common ہے اس کے اندر اور اس کے اندر تو اس کو اگر آپ بائے نکال لیں common لے لیتے اندر کیا رہے گیا یہ رہے گیا تو یہ وہی چیز ہے اچھا بک میں آپ انہوں نے کچھ examples دیمی ہیں example solve کرتے پھر topic ختم ہوا پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں exercise کریں example یہ ہے sorry اچھا گربوٹ کر اچھا example یہ ہے 49 over 81 اس کا کیا ہوگا under root 49 کا اب میرے رذیق تو سیدھے سادھا جواب ہے 49 کا square root لینا ہے تو جیسے ہم نے ایک property پڑی تھی نا یہ والی a اور b کا اگر آپ نے پورے under root لینا ہو تو اوپر والے under root لینا دیوائیٹ کر دیں نیچے والے under root سے تو اس کو آپ کیا کریں اوپر والے under root کیا ہوگا ایسے کر کے لکھ لیں اسے پھر اس کو ایسے کر کے لکھ لیں تو اوپر والے root 7 آج کرتے کہ 49 over 81 اس fraction کو solve کرنے بیٹھتے اور اس کے بعد under root لیتے تو آپ خاص times ضائع کر دیتے 49 over 81 پتہ نہیں کیا 0.9 8 کچھ اس طرح کر کے نمبر ہو کا پھر آپ اس fraction under root لینا تھا تو آپ سفز دیتے اس لمبی سی calculation میں لیکن اس concept نے لیتے کر لیتے لیتے اس لیول پہ آپ کو یاد دی چیزیں نیچے والے کا 9 ہے سی 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 اور 9 آگیا اور اس کا fraction بنانا چاہے تو بنا لے لیکن یہ answer سی سی آگیا اس case میں آپ نے پھائینا تھا دوسری والی example یہ ہے under root 7 کو multiply کریں under solve کرنے بیٹھے ہی تو آپ کو پتہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کو solve کریں پھر ان سے multiply کریں لما چھوڑا کام ہے نا مشکل کام ہے تو آپ properties کو استعمال کرتے ہیں الگبری کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ bracket ہے اندر دو چیز ہیں پلاس کا sign ہے تو اگر آپ bracket کھول دیں تو کیا ہوگا اندروڈ 7 کو پہلے اندروڈ 2 سے multiply کریں گے پھر ان دونوں کو multiply کریں گے اور اس کے بعد پہلے اندروڈ 7 کو اس سے multiply کر رہے ہیں پھر اندروڈ 7 کو اس سے multiply کر رہے ہیں ادھر میں اندروڈ 7 کو اس سے multiply کر لیا آگے میں اس اندروڈ 7 کو اس اندروڈ 7 سے multiply کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو گیا اس کی طرف میں ابھی زرہ بعد میں آتا ہوں یہ تو آپ کا 7 آگیا سیدھا ساتھا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک property پڑی تھی شاید پچھلے پیچ پہ یہ والی کہ آپ اپنی property ادھر سے پڑی تھی کہ اگر دو نمبر آپس ملٹی پلائے ہو رہی اور ان کا سکوئر روٹ لینا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نمبر کو علیہ علیہ کر لیں پہلے کا سکوئر روٹ لیں اب اندر ضرب کھا رہے تھے نا ادھر بھی کیا ہوگا کہ پہلے کا سکوئر روٹ لے کے ضرب سائن دوسرے سکوئر روٹ لے لیں تو اگر میں اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دوں تو یہ پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اگر ایک نمبر ہو ایسے اس کا سکوئر روٹ لے رہا ہوں دوسرے نمبر سکوئر روٹ سے تو میں یہ بھی کر سکتا کہ دونوں نمبر کو پہلے ضرب دے کر سکتے کہ سیون کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر اوپر کٹھا سکوئر روٹ لے لیں چودہ ہو جائے چودہ سکوئر روٹ پلاس سیون چودہ سکوئر روٹ جو بھی آتا وہ آپ کیلویٹر سے نکال کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا ایک ایسی چھوڑ براہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایکس فور کو جب ایکس ثری سے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے بات ہے کہ 9 اور 18 کلر چینج کرتا ہوں 9 کو 18 سے 2 آگیا ٹھیک ہے اب ایکس کی پاور 4 ہے نیچے ایکس کی پاور 3 آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں تلجبے مطابق یہ ہو جائے کہ 4 minus 3 تو یہ کیا آگیا ہے 2 کا 2 ایکس کی طاقت 4 minus 3 کیا ہوگا ایکس یہ آپ انصر آگیا اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ایکسرسائز نمبر 2 پنٹ 1 شروع کریں گے جو بہت ہی آسان مطلب آپ جزر لیتے ہیں آگے آپ نے ایسا سکوئر روٹ نہیں لینا لیکن اس کا کیوٹھ روٹ لینا لکھا ہے مطلب یہ کیوپ روٹ لینا ہے یا ایسے بڑی پاور لینا وہ اس کو ڈسکس کریں گے انٹریسنگ ٹاپک ہے اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو اگلے ٹاپک اسلام علیکم